بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پرانے دوست عمران بوبی نے آپ کا کارٹون ہمیشہ ہمارے عید شوز کی زینت بنتا ہے آج بھی موصوف ایک کارٹون لے کر آئے ہیں اور مصر ہیں کہ عمران خان کسی ہسپتال کا مہینہ کر رہے ہیں اور بزدار صاحب عمران کے ساتھ اور غالباً مریض کے ذاتھ اپنی سیلفی بنا رہے ہیں میں سبجھے بزدار صاحب اٹھ مارے لگے مریض دے سر یہ ایسا واقعہ ہوا ہے کبھی نہیں نہیں یہ بوبی صاحب کی اختراہ ہے ان کی چشمی تصور ہے ان کی وشفل تھنکنگ ہے اچھا بوبی تو بارش انہی اچھی ہیں گلہ نہ کرو پہلی بات تو اس کا نم بوبی نہیں ہے بوبی ہے اچھا یہ کوئی پیرس تو نہیں آیا اکھاڑیوں آیا ہے جنہوں بوبی آخ دینے بوبی کوئی نہیں کہتا اس کو بوبی کہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اکھاڑا چونکہ گھڑ ہے نواز شریف کا اس کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں اچھا بوبی تو ہاری ہیتے کھڑیوں کھڑوں لیا نو کو کھلا کھند لیا نو لیکن ہی دیر ہوگی یہ شو کر دیں کھڑا نہ گیا کھڑا لوگ کھڑا کہتے ہیں مجھے اپنے پندے دیشے تو گھل ہوگی نو کہتے ہیں لوگ کھڑا کہتے ہیں کھڑا جہل مطلق ہو تم اتنے انکوت ہو اکھڑا کہنا نہیں آئے نہیں نہیں کھڑا غلط کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں میں کیا کروں وہ فیصلہ باد زیادہ شخص ہے وہ رہتا بھی تقریباً اکھڑا اور فیصلہ باد کے درمیان ہے کھڑا کہتا ہے لیکن اب میں اسے کیا گولی مار دوں کھڑا کہتے ہیں میرے میں اکھڑا ہی نکلتا کہیں اکھڑا تو ٹھیک ہے تم تو کھڑا کہہ رہے ہو کھڑے چلیے یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی افتاب کہتے ہیں کبھی الف کے اوپر جو مد ہے نا وہ ڈالتے ہوئے انہیں کچھ ہو جاتا ہے وہ بھی پورا سال کارٹن بڑا اندر ہے نا میں جی اچھا وہ بھی کوئی بندہ سوال کرنے تھا کوئی بقواس کرنے ہی جواب دینا ہے یار بات سنو اچھا میں تو اندرہ سب میرے سامنے کسی عزت نہیں کرنے نہیں نہیں میں تلو کہہ رہا میں نہیں کرنے یار ہی دے ہی دانا مہمان چلو چھاڑ دے اس گلو کھڑا دا سکی کھڑا یہ ہے یہ وہاں پہ جو آپ نیوز کا دفتر ہے نا وہ اس کے کارپٹ والے آفس میں ہے وہاں رڈ کارپٹ اس نے آپ کو ویلکم کیا ہوا ہے اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں نا سر جو بھی ہے نا ان بھگتاؤ باس تسی وہ بھی ہمارا پیارا دوست ہے سر ہون تو ان پیارا آکھ ہیں نا میں دند کٹ دے نا اور بھی کارٹن سے کتا بڑا اور انہوں پہا دے میں بڑی خوشی محسوس کیتی عزت میری بہت کیتی اچھا تنوے نہیں کیا بھی تو ایتھے لیکچر دے تھا صرف اے داس بھی کی بڑایا ہے میں انہوں پتا سی کہ روز جانے ہیں تو یابا گوئی کرنے ہی ہیں مٹھی عید ہے اور اے پھکیاں گلن کر رہیا سر واہ واہ قربے قیامت دیکھیں کون کسے کہہ رہا ہے لو انو گالاپنی کرنے دے ہو چھڑ دے تسی سر بابی پنچ پنجابی میں کر رہا ہے اور چپڑ جائے تو گل ٹوری ہوئے نا بیچنا بہو لیا کروں ایک منٹ ہے رہا ہے کوئی چیز اس کے اوپر مند گرہ نا کرتا خراب ہو جائے گا اچھا ان پتا لگیا کہ ادھا ہے اے یہ کہہ رہا سر بابی پنچ پنجابی میں ہی کر رہا ہے آپ نے دیکھا میٹھی ادھا گل فکی کر رہا ہے اچھا میں نے کہا یہ دوس کو کوئی ایڈا اہم بندہ یہ ہے اپنا پینڈے دے ناصر عدیب سر یہ بتائے تو صحیح کیا بنایا جو ڈاڈی داسنے سے ستا بیاں سے ہوئے تو اچھا ہے بیچے بھی آردہ ہے سر ڈاڈی داسنے تو پھرکے گیا ہے آردہ نہیں میں بڑا طرح دیسی تیسی بڑا مو ہوں نا وہ بھی تو جگت کرنا تو جگت بڑا دے ہوتے جو آپ کو جی کارٹن ایکسپلین کروں گا نا اس میں تو آپ کو خود باتیں مل جائیں گی جگتیں آپ کریں میں نے تو نہیں کرنی نا کارٹون بتائیں کہ آپ نے یہ جو سیلفی والا معاملہ کیا ہے بزدار نے کبھی پبلک پلیس پہ عمران کے ساتھ سیلفی سیلفی ویسے بنوائی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں اس کا لیڈر ہے بھئی اس کا حق ہے لیکن اس طرح کوئی چیز اگر کی ہوتی تو میڈیا میں ضرور آتی کونہ نے حرکت نہیں کیتی انہیں چول کیوں ماری اس لیے کہ یہ نواز شریف کی پارٹی ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرے گا جس سے پتہ چلے کہ پی ٹی آئی والے کس قدر پسماندہ ہیں لیکن سر آپ کو یاد ہوگا اس نے میاں صاحب کے کارٹن بھی بنائے تھی میاں صاحب کی تو بڑی تعریفیں کرتا تھا نا یہ میاں صاحب کو تو بڑا پپو سا ببلو سا گوگلو سا بنا دیتا تھا وہ تو ہیں وہ تو ہیں ہاں وہ تو ہیں اے وہ تو ہیں اگر سیلفی والا سکیچ بنا لیا تو اس میں کیا ہے؟ آپ کا بھی بنا سکتا ہوں؟ سر اے وہی کہا اللہ کہ اے کہندا کہ میں روزہ ایک نہیں رکھنا تو ہفتاری بھی ایک نہیں چھڑنی آپ کی جو میں نے یہ فترہ کاری چھڑنی ہم پہلے روزے رکھ رکھ کے نا کافی کمزور ہو چکے ہیں اس طرح کی ایک اور بات بھی کی تو ہم متحمل نہیں ہو سکے اے تو سی صرف میں نے اشارہ کرنا ہے وہ بھی کام نیچ مجھے ہوئے گا اوہ یار وہ بھی ناکو اس کو پلیز اچھا میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے گا بوئی وی وی ٹی ڈبل پیچ اور اے گلائے ہو بوپی پہ بائیے جڑا بندہ بمار پے ہے کاؤں نہیں نواز شریف ہوگا اے تو بزدار طرح بزدلا نے 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 یہ نواز شریف ہونا چاہیے کیونکہ بیمار تو وہی ہے انا دانستگی میں ویسے لگ بھی رہے اس کا مقصد کیا اس کا شان نزول کیا ہے یہ پچھلے دنوں خان صاحب نے مختلف ہاؤسپوٹل میں دورے کیئے تھے آپ لوگ جو اخبار پڑھا کریں دیکھا کریں نیٹ پہ یا ٹی وی دیکھا کریں تو آپ کو اس بارے میں سوڑا علم ہو اچھا بابی پتہ کیا یہ سب مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آرہا نہ بابی اور نہ اس کے کیریکٹر آپ مہربانی کریں یہ پورے کا پورا بورڈ اٹھائیے یہاں پہ لے آئیے برکہ کوشش کریں باہر چلے جائیں آجا آجا کارٹن تیرے پیچھے ٹور پانگے آجا آجا بھائی اپنی اصل جگہ تھی ان کرو میں جگتا مین داردان تا دکھو تو سی کی بطی بوردے بوٹ بائیا بہت نہیں ہے وہ بھائی ساڑکو ایسے فرمکار بہت نہیں ہے ہوں تو فکی جگت کی تھی نا میں ٹھوٹ کے آنگا کم این آنکار تو مکار تو نکل میں دا بوٹ بوٹ آپ سمجھے جائے صدوق باہ جی کیوں ہستے ہیں اس شوہ میں اتنا وہ اتنا فکی باتے ہوتے ہیں فکی باتے زیادہ ہی آتی ہے بابی کہ ستے پہا کسے کارٹون نے تیری کچھی کھوٹھی ہوگا بابی امان صاحب دی کوئی صاحب فوٹو بنا سکنا ہے نہیں میں امان صاحب کو اجازت لینے گل کر دماؤں گا کم کر رہا تو بابی صاحب امان صاحب کر گئے نا پتوں گی پودے لو دے آجیں چاڑیاں فری دیندے نال ہاں؟ ایتے ہوگی ایک وہ ایتا میاں پانچ کار رہے تھے شوکر آلے کئی ٹھیک ہو جانا مرزا صاحب باہر پھرنڈا ہے اور انہوں نے پلا لیے اصل تے یہ جھکتا کرتا ہے کارٹون نے سامنے وہ بے زبان انہوں کو چاہت نہیں سکتے اور ایک خموشی نو دات سمید ہے بابی کبھی آپ چینل بنالا پھر اپنا اسی پر اکھا بنالا پھر اپنا پھر اپنا پھر اپنا پھر اپنا پھر اپنا میں تنہوں دسا ہے انہوں تے تو نکلن لگے ٹیم لگنا میں تنہوں تھے آگے پندھنا ہی ارے تنسی کیا بنی آیا ہے ایتھے آسانا آسانا نہیں پہ دازدما اے اید شو ہوا ہے میں بھی ناس ہوں یار میں ڈڑڈا نہیں مانکہ بابی ڈڑڈا بابی بہت سکو لک جا میں کو گالک کرو میں نہیں کرنا اگر یہ تم پر کوئی تشدد کرنے کچھ کرے گھوم کے اس کے پیٹ پہ ایک ٹانگ مارو یہ اگلی اید تک پہ گھوم کی اس کے ٹانگ مارو میں کو لیا پہ میں کوئی نہیں ساگتا گھوم کی اس کے ٹانگ میں ڈیمنسٹریٹ کروں ہلکا سا بات اللہ گھوم کے جو لگتا ہے بابی اچھا بابی پوتر تیرا ایک منٹ رہا گیا باقی تیرا انگریز نے گھوٹھے ورگا مہت ساں گالک آرلیندی انگریز گھوٹھے ورگا کیوں نہ لاکہ افستاری کری زی آیا اچھا بابی کیا تستی بم کا نمبر مٹانے والا ویلڈر انگلیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تستی بم کا نمبر ہی مٹھاتا یہ کراچی کا واقعہ ہے اور پوری ریسرچ کرنے کے باوجود تاحال ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کہ آخر یہ پنگا اس نے کیوں لیا یہ نمبر مٹا کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا سر ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کا بم کسی کے نام پر ڈالنا ہو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو میک میں کو پتہ چل جائے گا لیکن انتہائی واہیات حرکت کی ہے اس شخص تھا انہوں نے پتہ نہیں سی بام بھی بام تھا انہیں بڑا پتہ ہے لیکن اس پر اب بھی مسر ہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں پولیس والے کہ جناب پن اپنی جگہ انٹیکٹ ہے جب ویلڈر نے گرائنڈر مارا ہے نا تو اس کی انگلیاں اپنے گرائنڈر سے کٹی ہیں میں اس کو جھوٹ مانتا ہوں کیونکہ پہلی خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ پولیس والے نے اس پر زبردستی کی ہے کہ تم لازم مٹا ہو اس نے کہا بھی کہ سر یہ گرائنڈر چلے گا تو پھٹ سکتا ہے دھمکیوں کے بعد جب گرائنڈر چلا تو پھٹا وہ پولیس والا وہاں سے بھاگ گیا بھاگ گیا ہے لوگوں نے دھماکے کی آواز سنی ہے اب اس کو دبا دیا جائے تو یہ ایک الگ بات ہے دبا تو انہوں نے وسائی وال والا واقعہ بھی دیا ہے کیسا ظلم ہے میرا خیال ہے مارڈل ٹاؤن والا بھی دب گیا ہے معاملہ تو دبنے کو تو بڑی بڑی چیز ہے اب ریسنٹلی ایک وہ بھی دب گیا ہے اوہ بزرگانا جی کیا ہوا کیا ہے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی آپ خود آڈو گرنیڈ ہیں آپ سے تو متعلق ہے یہ بات چھتون نہ چلنے ہی نہیں تو میں اٹھ جانے ہوں مجھے واقعہ نہیں پتا کہ میں ابھی تک آپ سب کی باتیں سن رہا ہوں کیسا ہے ویلڈر دیا بچے ہیں انہیں بامب تو اینڈ کر کے گرینڈر پھر ہی بامب چال گیا ہے ایسی طرح کا ایک واقعہ پشاور میں بھی ہوا ہے کوٹ میں پولیس والے نے جج کو بتاتے ہوئے گرنیڈ دکھاتے ہوئے تو اس نے کہا یہ چلا کیسے اس نے کہا جی پن نکال کے ایسے اور اس نے پن نکال دی ہوں پھٹ گیا آپ کو کوئی واقعہ یاد آیا تاریخ کا تمنچہ تمنچہ بھی کہتے ہیں تمنچہ بھی کہتے ہیں دونوں ریوالور کا شمار سب سے پرانے پسٹول وہ جب یہ توڑے دار پسٹول جب ختم ہوئے تو پھر یہ تمنچہ یا کمنچہ دونوں میں نے دونوں کہتے سنا ہے میں سمجھتا تھا کہ کمانی سے کمنچہ کہتے ہیں اس کو لیکن تمنچہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جو آپ پھٹنے والا وہ بعض اوقات ناکس بھرود ہوتا ہے میں نے تو یہ فلم میں ایک شاٹ دیکھا تھا گینگز آب واسے پورما وہ نئی پسٹول بناتے ہیں وہ چلاتے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی پھٹ جاتی نئی پسٹول نہیں ہے اس کے اندر جو گولی ہوتی ہے وہ بھی خود بنا رہا ہوتا ہے یہ اسلے کی صفائی کیسے کرتے ہیں اس کو کھولا جاتا ہے اور اس کے اندر اب تو سنیکس آگئے ہیں بڑے آرام سے ایک طرف سے سنیک ڈلتا ہے دوسری طرف سے نکالتے ہیں ساف ہو جاتا ہے سر اکثر سنیا کہ صفائی کرتے ہوئے گن چل جاتی ہے وہ ناہل ہوتے ہیں لوگ وہ کام جو نہ کرنا آتا ہو خطرناک چیزوں کو تو ٹچ نہیں مثلا آپ کو سامپوں کو ہینڈل کرنا نہ آئے اور آپ ان کی ملکنگ کر رہے ہو اسلام کی ملکنگ پتہ کیا ہوتی ہے اسے زہر نکالتے ہیں جو اس کو ملکنگ کہتے ہیں ملکنگ دودھ پھرانا نہیں ہوتی صرف نہیں نہیں ملکنگ اس کے زہر نکالنے ایک فلم ہے اگر آپ کو آج کل تو چھٹیاں ہیں ضرور دیکھئے گا آؤٹ آف افریقہ ضرور ہی ادارہ نے سپانی فلم دیکھنی ہے یار میرل سٹریپ کے لیے دیکھ لو روبرٹ ریڈ فورڈ کے لیے ہی دیکھ لو نہیں ہم میرل سٹریپ کے لیے دیکھیں میرل سٹریپ کوئی اتنی خوبصورت عورت نہیں ہے وہ آرٹسٹ بہت بڑی بہت بڑی آرٹسٹ دیکھو نا ان خوبصورت نہیں من رہے ہیں کون جڑا فقیرنیاں تا کارم لکھتا فقیرنیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں جینا لولو بریجیڈا فقیرنی تھی ہوئے ہوئے صوفیا لورین صوفیا لورین نے بھی جپسی کا رول ایک فلم میں کر رکھا ہے لیکن یہ جو جپسی تھی نا جینا یہ تھی ہنچ بیک آف نوٹری ڈیم میں گدڑی میں لال اس کو کیا پتا گدڑی میں لال واب 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 صاحب آپ میرے لئے بڑے قابل اعترام ہیں لیکن آپ کی بات مجھ پر اثر کیوں نہیں کرتی آپ علم کیا ہوتا ہے میں انتفاہ کرو یا نہیں یہ علم پرور شخص ہے گرنیٹ نو گرنیٹ کیوں کہیں دینے گرنیٹ اصل میں یہ مستار لیا گیا تھا فرنچ سے اور سپینش سے فرنچ میں پومی گرنیٹ ہے نا پومی گرنیٹ انار جو ہوتا ہے انار اس سے نکلا یہ ہے اس کی شکل انار جیسی ہوتی ہے اوہ اوہے جو دانے نکل دیتے ہیں جو چنگاڑے نکل دیتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک جو چھلا سا بنا ہوتا ہے وہ اس کی پن ہوتی ہے جب آپ اس طرح کہکے نکالتے ہیں آن طور پر مو سے بھی نکالتے ہیں پرانی فلم ہم بڑے سورتے ہیں سمدھو رو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کو پھوک مارتے ہیں اور اس کو پٹاکا چلاتے ہیں ان کی ایک آتھوے گن ہوتی تھی اس لیے وہ دانتوں سے پن کھولتے تھے لیکن سارے پھوک اور پٹاکا بھی ہندہ سی اور اس سے پہلے ایک بام تھا جو ویلیم میلز نے بنایا تھا اس کو میلز بام کہتے تھے وہ دانتوں سے اس کو توڑنا پڑتا تھا اس کی سیل توڑتے تھے دانت کے ساتھ سارے وہ بعض اوقات پھٹ بھی تو جاتے ہیں بریٹش آرمی نے سب سے پہلے انیس سو پندرہ میں اپنے سپائیوں کو یہ دیا تھا انیس سو پندرہ میں کیا ہو رہا تھا ورلڈ وار ون ورلڈ وار ون اس دور کی کیا کیا چیزیں تھی ورلڈ وار ٹو ورلڈ وار ون میں یہ بریٹش جہاز ہوتا تھا سپٹ فائر بہت شاندار جہاز غالباً اس کے انجنز رولز رائس کے تھے اس وقت بھی سار سپیلش کندر گیا ہے اس میں گرینیڈ ہی کہتے ہیں پولیس والا بھاگ گیا موقع سے اور پھر بعد میں گرفتار ہو گیا اب وہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سٹوری گھڑے گا پھر محکمہ اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس کی سپورٹ میں آ جائے گا اس طرح یہ سارے پیٹی بھائی ایک دوسرے کو بچا لیتے ہیں روتہ تا نقصان ہوگا جیسے انگلیاں اٹ گئی ہیں ایسا بیسا چلو نکڑا فاجب جانا سی ٹھیک ہے اچھے کچھ لباس ہو کے آیا اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ فارم میں آ جاتے ہیں سار موہ ذرا ہوسنا نا کپڑے تھے ٹھیک نہیں میرے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اچھے کپڑے پہنے تب ہی تو آج تم بول رہے ہو ابھی یہاں بیٹھے تم نے کیا توفان برپا کیے رکھا حساس آگے تم نے ہماری وکھیاں توڑ دی ہیں اچھا تریف بھی کرنی تو ہو دی بھی بیڈ امپریشن ہی دینا ہے اچھا کام کیا ہے تم نے میں کہہ رہا ہوں سمجھے ہیں دلالہ باندھ کر رہا ہے کام جیسے اپنا سرکھ پاندھے مدہ اللہ اعرام کرو قسمت اللہ کلدہ یہ بندہ ہے کہ پروفیسر ہوئی تھوم ہوئی دا گارز ہوئی نہیں تو غلط بات تو نہیں نا مانتا غلط بات منوا کے دکھائیں میرے ساتھ ڈس اگری کرتا وہ بھی شائری والے قصے پہ جب میں شائری کے سخت خلاف دلائل پہ دلائل دے رہا تھا شائروں کے خلاف گفتگو کر رہا تھا بلکہ بقول ان کے حرزہ سرائی کر رہا تھا تو میرے خلاف سٹینڈ لیا یہ کالج میں بھی میرے ساتھ ہر چیز پہ اگری نہیں کرتے تھے لیکن میں تب زیادہ ریسرچ نہیں کرتا تھا زدی یہ مانے جاندہ ہے اب میں پڑھ کے آتا ہوں تو اس لیے ذرا تھوڑا سا تو آٹی وے نا یاری چاہ رہی ورنہ اتنوں پہ ککھ نہیں باگی سب آپ ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹیڈ ہیں پارسی کو اچھا سا خوشیر گلا ہو گئی عید تو گلے نہ ملا اور اسی سے میں آگے شیر لیتے ہوئے اس کے اوپر شیر مار دیتا ہوں اجازت ہے مجھے تیری نہ تجھے میری خبر جائے گی عید اب کے بھی دبے پاؤں گزر جائے گی اچھا حاکیم روئی نہ تیری میرے بار رہی اچھے ایک شیر پہ لٹرلی میں نے انہیں خبرناک میں رولا دیا تھا منڈیروں پہ کبوتر والا شیر لٹرلی کرائیڈ ہوئے 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 کیا پروچ ہے اچھا باسو پشلی ایتھ سی میرے کس فاک مٹی بھی آوے بلا یا رب بلا بلا رب بلا رب بلا رب بلدرگوں میں آج نوے کپڑے پائے میں مٹی موٹی نہ پائیں لابی شیر عرض کیتا عید بھوزو تے ہی اے تباہ کرے گا اب یہ پورے ماحول کو ساری حسرتیں میرے دل میں رہ گئی اوپڑے مجھ تیرا ساری حسرتیں میرے دل میں رہ گئی عید آگئی لیکن وہ نہیں آئی حسرتیں ساری میرے دل میں رہ گئی اب یہ شیر کا مصرا بنا اللہ کہ اللہ مجھے ماف کرے میں نے اسے مصرے کا سٹیٹس دیا اور تم کہہ رہے ہو ساری حسرتیں میرے دل میں رہ گئی یہ کیا بات ہے اہمینی مٹی ہویا کوئی گال لے پھر مٹی نہ رکھو کوڑا رکھو کھے رکھو کھے 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 ساری حسرتیں میرے دل میں رہ گئی پھر وہی بات حسرتیں ساری اپنا چکڑ صاحب میں ہمیں اپنا کلام پٹھا کری جب میں ملک ہے آنسلو چلیں چلیں ساری حسرتیں میرے دل میں رہ گئی عید آئی لیکن وہ میرے پاس بیٹھ کے چلی گئی اے حجر شائر کو چاہ بھی چکلن نہیں ہو چاہ لے اچھا جی گرنیڈ کی طرف آ رہا ہوں میں آئیے آئیے پہلا گرنیڈ سن سات سو پچاس اسوی میں رومنز نے استعمال کیا تھا تقریباً ساڑھے تیرہ چودہ سو سال یہ وہ دور تھا جب راجہ داہر کی انٹ سے انٹ بجائی جا چکی تھی محمد بن قاسم آ کے چھا کے واپس جا کے اپنے انتہائی دردناک انجام کو پہنچ چکا تھا پہنچ چکا تھا مورز سپین میں داخل ہو چکے تھے مورز مسلمز کو کہتے تھے امیر علی کی کتاب ہے مورز ان سپین ہاں جی سپین پہ سٹینلے لین پول امیر علی ان لوگوں نے بہت شاندار چیز یورپ کی مائے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہتی تھی ہش ہش ترکس آر کمینگ وہ ترکس دراصل مسلمز کو سمجھتی تھی حالانکہ مارشل ایٹل کیا نام تھا اس کا جس نے روکا تھا اس کو جو فتح عالم کے لیے نکلے تھے ایک تو محمد بن قاسم تھا جو یہاں پہ آیا ہے موسیٰ بن نسیر موسیٰ بن نسیر جو ہے وہ ویسٹن یورپ تک چلا گیا تھا ووو اور عمر بن آس سے در آ گیا تھا ہاں جی وہ ایران میں آ گیا تھا میں نے حیران ہے اس گلتوں ہیں کہ غالت سپائی دی شروع ہوئی ہے تو موسیٰ بن نسیر ڈاکیا تھا اس کا وہ ڈائلوگ بڑا مشہور ہے کہ جب اس نے دیکھا برف کے علاقے اور سمندر جمع ہوا اس نے کہا اے خدا تیری زمین ختم ہو گئی آہ ورنہ میں تیری فتوحات کرتا چلا جاتا یعنی ان کا خیال ہے کہ اب اس کے آگے کہاں وہ کوئی سائنٹیفک دور تو نہیں تھا باغی نہ کرو چھوٹی چھوٹی گل نہیں آنے پہ اگوں تو انہوں نے کاری دینی ہے لیکن اقبال نے کس طرح سمویا اس کو واہ دشتو دشتے تریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں روبی نے ایک دن بڑی دلچسپ آت کی کہتی یہ شہرشاہ سوری تے لگ دا ساڑھا پہ رشتے دار ہے خدا آدھا نا یار عید دینہ جنگہ دیاں کرنا کرن دا ہے خواتین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ دیں ویلکم بیک خواتین حضرات سیاسی معاملات پر گفتگو کرنے چلتے ہیں بیلے میں پھڑ ونجلی بدل تکدیر رانجڑا تیری ونجلی تے لگی ہوئی ہیر رانجڑا پھڑ ونجلی بھول جاؤ ہیر اب اس کی ونجلی پہ نہیں لگی ہوئی یہ تھی دمیوالی چوئی تو اپنا تازہ کلام پیش کر رہی تھی نائی اور کامیاں اون ہیر ساڑھی ونجلی تے نائی شریک کاں دے بلے تے لگی ہو یہ آؤ اس دن میں دیکھے ہیں ہیر کرکٹ کھٹنڈائز اقتدار ہے اقتدار ہمیشہ مقتدر کے پاس ہوتا ہے جس کا اقتدار ہے جس کا جو حکمران ہے ہیر کا یہی تو کمال ہے ہیر آج ادھر ہے کل ادھر ہوگی پھر ادھر ہوگی عظیبی اپیل کیتی ہے عیدوباد قبول ہو یا نہیں ہے عظیب ہے باہر سڑکا دے ہونا تم مشکتی ہو یا مراسی ہو اس کے اس کے لیے گانے گاتتے ہو اس کی مدہ کرتے ہو اور یہ کیا ویلڈر سا رانجہ آپ پہلی دبا دیکھتے ہیں اج کل سر ہے ملکہ پکھرائی دے گانے سن رہے ہیں اور یہ اینک بھی ملکہ سا ہے بہتی کیسی گزر رہی ہے عید تم دونوں کی عید کی گزر نہیں ہے سر اس لائکڑا ہی کر دی رہندی ہے وہ جوگنگ کر دی رہند ہے آپ بتائیے آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے بہت اچھی محنت مزدوری کرتے ہوئے کل بھی شو کیا آج بھی کیا چان رات پہ شاپنگ کیا آپ نے کی نہیں ہے کروائی ہے میں نے اے لو وہ کون تھا بچے میرے اور کون تھا اہیرے تم یہ بتاؤ تمہارے عید کیسی گزر رہی ہے تم نے تو مجھے شاپنگ نہیں کروائی اوہ تاڑی تے اچھی گزر گی ساڑے رانجہ دے پچھو کیسی گزر رہی ہے جیل دے بچی یقین کرو اچھا رانجہ ایک کچھ تو بتاؤ کیا تم یہ نبینہ سے بن کے بیٹھے ہوئے اے تنویدوں بعد دستان کے جو آنا اچھا یہ جو آج کل نیب کرائیسز پڑا ہوئے بہت بڑا اچھا ٹیلی خون آڑا جی ہاں جی اس میں ایک سپلٹ نظر آتا ہے ان کی پارٹی میں آدھے لوگ چیرمن نیب کے بارے میں ہارڈ لائن اختیار کیے ہوئے آدھے خموش ہیں یہ جو ٹاپ کی قیادت ہے کیوں؟ کہ ایک امپریشن ہے کہ چیرمن نیب سوفٹ کارنر رکھتے ہیں چھوٹے میاں صاحب کے لئے اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے حضرت صاحب اور ان کے خانوادے کے لئے سر بسیکلی نون لیگ بھی ڈبل گیم کھیل رہی ہے ایک طرف سے کہتے ہیں ریجگنیشن دی جائے دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہیں ہے سارے نون لیگی آپس میں ملے ہوئے چاہتے ہیں کہ ان کو ریزائن دلوا کر اور کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے امکانات کیا ہیں ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جانا تو بنتا ہے ان حالات میں اچھا جی گورنمنٹ کا کیا موقف ہے نیب والے کرائسز پہ؟ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے یہ جو اپوزیشن ہے یہ اپنی کرپشن بچانے کے لئے اس چیز کا شور ڈال رہی ہے ان کو چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کریں جو انہیں کرپشن کیے گزشتہ دس سالوں کے دور اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ اس مطالب کو خاموش ہی ایک قسم کے چھوٹے رنجے نے لگاتار لال رنگ کے جوگرز پہنے ہوئے مجھے لگتا ہے وہ سوتا بھی انہیں جوگرز میں سر قطر سے پیسے دلوانے کی بات کی تھی انہوں نے جوگرز کے؟ نہیں سر پیمنٹ کی جانی تھی مبینا طور پر پاکستان کو پاکستان کو پیمنٹ جہاں سے مرضی آئے؟ ہماری طرح سے بھوٹان سے کہیں کہ جی وہ پیمنٹ کر دے ہمیں پیسوں سے غرض ہے پرابلم پتہ کہاں ہیں؟ وہ جو شرائط ہے نا وہ موصوف ماننی رہے کیونکہ کھیڑے نے بہت سخت سٹینس لے رکھا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ کو ایک دفعہ تائن تو کرنے پڑیں گے نا کہ جناب یہ ہم سے سرزد ہو گیا تھا ہم اس کو میک گوڈ کر رہے ہیں اس کی تلافی کر رہے ہیں وہ کہتا ہے اگر یہ لکھ دیا تو سیاست ہمارے ساتھ پشتیں نہیں کر سکیں گے حالانکہ پاکستان جیسی زود فراموش قوم چھے مہینے کے اندر اندر بات بھول جاتی ہے اب دس سال کی معافی بھی تو لکھ کے دی تھی نا سہر بھول گئی نا پھر سے الیکٹ کیا نا انہوں نے اور دس سال کے لیے کیا دس سال کے لیے کیا اگلے بیس سال بھی یہ الیکٹ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹھیں بابی جیسے آئیٹم یہ ہمیشہ ذاتی پسند نا پسند ذاتی مفاد اور نقصان اس کی بنا پر الیکشن کرتے ہیں اور یہی ٹریجیڈی اب انڈیا کی بن گئی ہے اور دوسرا یہ کہ انڈیا میں پاکستان میں امریکہ میں اور یورپ کے بھی کچھ ممالک میں الیکشن چرانے کے بڑے نتنے طریقے دیکھیں اب باتیں ہونی شروع ہوگی کہ جی وہ مشینز ہیک کی گئی تھی اب یہ آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کانسپیریسی تھیریز آتی رہیں گی لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے آخر کوئی وجہ ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنر آف فلوریڈا پر الزام لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو سپورٹ کیا بھائی اس کا پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ تھا ہوا نا آخر کیا وجہ ہے کہ پرائیمریز میں ریزلٹس کچھ آ رہے ہیں اور ڈانالڈ ٹرمپ کہاں پہنچ گیا کہ پہلے نہیں ہوتا تھا آہا 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 یار آپ کم از کم لباس ہی کو اور پہل لیا کریں ممائنو سوگ رہے تھے پہ ٹھینہ سوٹیا کر تینو جی پادا میں روز ڈکھنا تو پینٹی پا لیا کر بچے ہیں اس دورش پینٹ نہیں سی ہون دی پین ڈانے بیچے ساڑے پنجاب نا کلچر ہے تو وہ اینک ہوتی تھی جو اس نے لگا رکھی ہے اینو کیوں ہے کسی ویلڈر تے بچے نو آنکھیں بنوائی ہیں رانجے نے عید مبارک ہو جی تو آنو کیا عید مبارک آپ سنائیں ٹھیک 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 عید مبارک ہو جی توڑا سارے چگل کھو رہا نو عید مبارک یہ تو اللہ کوئی نمار سرچے رہے یہ بابی ہے بابی کارٹونیسٹ ابھی جس کے ساتھ تم بتتمیزی کرتے پائے گئے ہو یہاں پہ اے ہو یہ انو وہی تک کیوں بٹھایا ہے اس لیے کہ اس نے پتا تھا اب تم لنگڑے بننے والے ہو اب وہ تم پہ جھکتے کرے گا اللہ دی قسم ہے میں کوئی سچی موچے لنگڑا نہیں ہاں ہم انتو سر ملایا ہوئے ہیں میں دنڈ کارتے ہیں انتو سیزت نہیں کرنی باس ہے اچھا یار باہر سے دو تین گارڈز بلواؤں ہو اور پھر کھیڑے آپ اتر ٹھیک ہیں اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں باس معیشت ذرا خراب ہو گئی ہے وہ نہیں سنبھل رہی ہے اچھا جی معیشت خراب ہے سیاست تو بہترین ہے ان کی ایڈمنسٹریشن تو نہایت عالی ہے ایسا ہی ہے اوہ یار تم بھی ٹچکرے کر رہے ہو آفتاد میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا آپ کو جتایا اتنی محنت کی ہے گلہ پھاڑتے رہے ہیں تین سال آپ کے لئے ہمیں بڑا دکھ ہے آپ بڑے سلو چل رہے ہیں نہیں ماشا ہماری محنت بھی کام آئی ہے اور یہ ذرا سلو چلنے کا ہی وقت ہے بہت سارے کام کر رہے ہیں یہ اور انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا اگر بزدار بہت سارے کاموں میں سے ایک کام ہے لگ تو یہی رہے کہ بزدار کا اب نمبر آنے والا ہے عید کے بعد آنا چاہیے بزدار نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا بزدار میں بار بار کہتا ہوں شریف آدمی ہے یہ نفیس ہے جس سے پالا پڑا وہ بڑے خبیص ہیں وہ کون ہے جی یہ جو کرپٹ افسر ہیں یہ جو مافیاز ہیں جو انہیں پول کر لی ہے جی ان سب نے گینگ اپ کیا اس کے خلاف انیس سو آنویں اللہ کپتان اندروں کا لوکی سانو کرنا کر لکھ میں نے کتے دن آخر ہوتے ہوئے ہو بہت سارے چور کٹھے ہو گئے ہیں خدا لگتی یہی ہے کہ آپ بڑی نیکنیتی سے کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں خدارہ وہ آلائشیں جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ لیچز جو آپ کے ساتھ چپ کی ہوئی ہیں کم اس کم انہیں تو اتار دیں اوہ یار آفتاب عید کے بعد یہ کام بھی شروع کر رہے ہیں چلیں عید تو گزر گئی نا باقی دو ایک دن رہ گئے ہیں اب سارے تو ایک جیسے ہیں بتائیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں فرشتے یہ تو ڈھونڈنے پڑیں گے یہ آپ کو آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اور نعرے لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آفتاب مجھے اس وقت یہ نہیں پتا تھا یہ اتنا گن ڈال کے گئے ہیں کیا کچھ کر کے گئے اس ملک کے ساتھ یہ دیکھو کیسے چوڑا ہو کے بیٹھ رہا ہوئے انتے لگتا ہے فکر ہی کو نہیں جیل اس لگتا ہے ہی نہیں ہوں اور آفتاب ایک دیکھو بدقسمتی اس کی جیل سے آتا ہے کوئی لینے نہیں جاتا اور چھوڑنے سارے چلے جاتے ہیں اس کو واہ 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 یہ بڑی اہم بات کی طرف نشاندہی کی ہے کھیڑے نے بسے کیڑی زیادتی دی گئے لے ہیں اور اس میں زیادتی والی کوئی سی باتیں جو کر رہا ہے وہ بھگت رہا ہے تو انہیں سا کیوں چارجن نہیں ہے ساٹھی بار یہ آکے تو کھیڑے ڈلہ جائی ہو گیا ہے راجہ ساٹھی نہیں باز لوگ ہوتے ہیں جیسے کچھ جرنیل ہوتے ہیں وہ وار ٹائم جنرلز بہت زبردست ہوتے ہیں پیس میں انتہائی پیسیو ہو جاتے ہیں یہ وار ٹائم لیڈر ہے بہت زبردست کرائیسز میں اس نے بہت اچھا لیڈ کیا ہے سڑکوں پر اپنی پارٹی کو بہت اچھا لیڈ کیا ہے لیکن گورنمنٹ میں آکے ابھی تک کھیڑے نے کوئی ایک بھی شاندار اننگز نہیں کھیلی پیسے تو کٹھے کیے ہیں نا چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ چلیں ایک اننگز اس نے اچھی کھیلی ہے پیسے ہی کٹھے کیے ہیں بیان جوانو یاد رکھو جو دو کیا سی کھیڑے نے کہ جے میں آئی ایم ایف کلو کرزہ لوں گا میں خود کشی کر لوں گا ان لیا کے نہیں سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی اے ویلڈر رانجے آج چیزیں ہوتی ہیں جن پر آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے مثلا کوئی بھی قانون پاکستان میں قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا اس پر یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا امریکہ ٹیررس کے ساتھ نگوشیئٹ نہیں کرے گا اس پر یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا انہیں کہتے ہیں ریجیم نارمز ریجیم نارمز چینج نہیں ہوتے کیونکہ پھر پورے کا پورا سمجھیں آئین تبدیل ہو جاتا ہے یہ جو یو ٹرنز ہیں یہ شخصی ہیں یہ پارٹی کے اندر ہیں پرارٹائز کرتے ہیں چیزوں کو تو میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ حالات اس قدر ناگذیر تھے کہ آپ کو آئی ایم ایف کی مدد لینی پڑی اوکے کوئی بات نہیں آپ ڈیلیور کرتے چلے جائیں لوگ بھول جائیں گے ویسے کھیڑا صاحب اوہ جی جنہی دوڑی عمر ہو گئی ہے یو ٹرنج پرابلم تھی اندھی ہوئے گی اوہ کنھیک عمر ہو گئی ہے ابھی تم سے زیادہ فیٹ ہوں آو لگاؤ دوڑ میرے ساتھ چھارپ بندینوں کہتے ہیں دوڑ لا اندھا اکو لنگڑا بھی ہو سکتا ہے تیرا یار جیتے گیا مودی انہوں کہا کش کرتا ہے کیوں جی مودی صاحب کو کام آ سکتے ساتھے مودی صاحب بس یہی کام آ سکتے تھے کہ انہوں نے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سٹرنگتھ بخشے رکھی ہے اب وہ آپ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں ہی بجا جیت اسی سانو سیریس ہی نہیں لندے اس لیے کہ آپ کے اوپر الزامات بڑے زبردست ہیں کہ یہاں مقدمہ بھی آ رہا ہے وہ جو مہنگی گاڑیاں خریدی کی تھی چونتیس ہوئی جن میں سے بیس میں خود مزے لیتے رہے یار تانوینہ دیاں گھڑیاں نہیں نظر آن دیاں دیکھو اب زیرے کوئی کسی ایک کے پاس بھی میبیک نہیں ہے وہ کیوں دی جی چھوڑو ان سے پوچھو جو چھوٹے رہے موجیں کرتے رہے اے اللہ دی دینے کھیڑے نہیں نہیں گھڑیاں بیچی ہیں مجھا بھی بیچتی ہیں سملی دیاں ساری ہیں مجھا لیا ہے نا اسے انہوں نے بھاو بھی کرتا ہے نہیں نیا بارچ نہیں ہے میرے لیکن یہ دیکھ لو کھیڑے پر تم سستی کا تساحل کا نلائکی کا خموشی کا الزام لگا سکتے ہو اس پر کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتے اچھا نیرا سست نہیں ہے باز کم بڑے کالیج کردہ ہے بڑے یا نہیں جلد بازی پہ ہاں جی دو مجھا کی صدیم بھی لیتی ہے سوویچھے اچھا ہی رومال دیو دی اینڈ لیتن رہی اچھا جی رمضان کے دوران کوئی دلچسپ میم کسی نے کوئی یاد رہ گئی ہو سب سے انٹرسٹنگ میرا خیال یہ تھا کہ نواز لیگ والو اللہ کے پیارو حکومت کا وقت ختم ہو چکا ہے کھانا پینہ بند کر دو میرے کوئی مینے دا کٹائی جا رہے ہیں آپ نے ہتھا بزرگ ہے در کوئی ٹٹھا نہیں اب اسے بشتی نے رائن جی انہوں کو دو کروڑ دا کوٹ لیا السلام علیکم صاحب جی سلام علیکم صاحب جی سلام علیکم مبارکہ ہون سادین عیدہ خراب کر کے آپ لال کرتے پاکے بیٹھے ایو اب پر جاہی عید مبارک ہوئے تنو تینوی سونیا عید مبارکہ ہون تیرے دشمن سردہ ہی رہن ساری آتی آمین آمین پر جاہی تانوی عید مبارک ہوئے تینوی مبارک ہوئے لم چڑا آج تا عیدہ دینے نا آج تا جگڑی تا مقای دیتے نا وہ تا نہیں ہونے نا باجی سڑھاؤ مور ٹھیک نے سارے بہے دے بغیر تے مور بھی سک سک کے کندہ ہو گئے نے دانہ یہ ڈالتا تھا آج یہ تو ہر ایک کو دانہ ڈالتا رہا ہے آئی ای ایم ایف کو بھی موڈی کو بھی امریکہ کو بھی اچھے گلت دا سر تو سیکیو ایڈیا موجاں کر دے پہو انہوں اندر کرا آکے ایڈی موجاں لنگڑے آ اسی بڑے فکر مند آگئے ہیں اچھے اچھے تنوں لنگڑا کہتی اور میں ڈالن ٹرمپ ہاں بہتا ہے کہ پھوٹرے اے میرا اصول ہے ایڈ آلے دین میں لڑھا نہیں مینو کو وہ دھیڑ کر رکھ دے میں میں نہیں ہر چھو دا اکھا سوکا ہوگا نا ایڈ گڑ لے میں ہی تھی ہاں جو دو مرضی لیتے پولا کر لی مینو اچھا دل کو چھٹن دے میں سرے نالا تانوں کو اچھے لائے انہوں نے گھار دی پرشانی ہے براہ دا اندر ہو یہاں پہ آئے بے پریشانیاں ساڈیاں سیاپے ساڈے توں کیوں رہا پانا پہ آئے ہیں اے سیاپا تو سیاپ ہی گل پایا ہے بے سیاپے ساڈے تے گل کرنا لے توں ہو میں کون باجی توں کی مولے جڑ دی ڈبنگ کرنے ہی ہی تھے بھائے کے اوہ یار عید والے دن تو اس طرح کی بک پکنا نہ نہ کریں ساپ بادر ہو کریں باتمیزی تیسے کریے برداشت اے ہو نہیں سکتا برداشت تو کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ نے کھایا پیا بہت زیادہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں کینہ کو کھا پی لیا جی زیادہ نہیں کوئی پچیس تیس ارب ڈالرز ہیں اچھا لندن جی تو جھوٹا جی لگنا ہے لندن جی پھر رہا جی میں ایس کریم بیچڑنا نا پھر رہا اینجن کرلو نا یار یہ کونسا مشکل کام ہے رلنہ رللنہ لنڈہا تیری عید کیسی لنگی بھائی بھی جاری پتر brag گی تیسے ت wür着 بہر نہیں تلبتا لنڈہا چینی عید کنے لنڈہا پنگیہ children لنڈہا م orchestگم انتظری vanžل میں دلیں تیرے ہاتھ نہیں drie چھکاں گا پی لانسل میرا شریک آئے ٹھو بی یہ دیسا منل آمار رہا بڑی میر بادی اب اسے سب سے بڑا غم یہ کھائے جا رہا ہے کہ بابی کے سامنے اس کی ابھی درگت بند نہیں ہے ان صرف جال ہیں دی من بھومی تھے باندے بھی ایک منٹ ایک منٹ دو ترے لو جی اجازت دیو منو ہلو 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 اچھا جاندے پہ بندے نے پیچھو آواز نہیں دیتی انتے کھلو جا آگے ارانا کھلو جا تھے آگے اوے ہو جا جا جی دی لڑائی میوے کی کہا دو ریچے در دو ایدر اونہ نے مینو اوہ ولند رہا ہوتھے اوہ ولند رہا ہوتھے ہاں جی میں دس نہیں سکتا میں دو دنوں سے پکھتا لما پہ آ رہا اونہ نے تا میری جاان چٹ دی میں ہر گھنٹے بعد نے پچھا کہ ریچ چلے گا نہیں کہا دا نہیں کھلو تے نہیں اونہ نے بچے افریقہ پہنچ گیا اسی میں لما پہ آ رہا ہوتھے یہ کہا تھا یہ درخت چڑ گیا اسی یہ ہے کیسے باندر دی اولاد ہے اوے ہو چاچے دی لڑائی میوے کی چیڑی لڑائی بھئی وہ تے پوچھی کوئی نا تیر دو لما پاندہ سی اونہ میں نے مار مار کے سورچہ پنایا ہے تاچ میں انہوں نے اٹھتے دنیا میں نے کہہ ڈاپنا ہے اصل تے نا جلدی جو تکل جو بندہ سی رو بناتتا مینو چاچے دی لڑائی میوے کیے کھڑے اوہ بتاو بتاو تو چاچے دی سپورٹ کر رہے یا تنا میسے ہی ساچڑے ہے با ساکنیا لڑائی گا لڑا کسا سناؤنا یار جو سنانے لگے ہو اوہ اوہ ایڈا جوان شیور دا اوہ ایت چیز کوئی نی دا گے ایڈا کھا تو دا ای چھاتی اے ایڈا ایڈا ڈالا اونہ بھی ایک باری چاچے نا لگڑا کہتا بس وہ تروں کینگ کاؤنگ سی وہ تا کھیڑے بھی بھی لگڑا کہہ سکتا ہے کینگ کاؤنگ چاچے دی سامنے آیا چا پیڑ ہماری ایڈی زوڑ دی کینگ کاؤنگ نے میں آفتاب صاحب اوہ تو بھج گیا یقین جانو ادھا گھنٹا میں انہی تیسی رن بھجیا اچھا اونہ پھر کھڑے کھڑے میں ملے ہی تو پھادلے ای چکا تو چکے لیا آیا ہے اوہ تو میں مچاندہ کیا انہی کھیڑیا میں تیرے نالا ہوں اوہ میں تمہارے اس کوتھانے میں نہیں شامل ہوتا اچھا جی تھی لڑائی ہوں دی نا اتھے جاندہ ہی نہیں اچھا دیکھ بول فائٹنگ ہوئی ہے سر پہل تھی چاچا آمنے سامنے ہوئی نے چاچے تھی اکھا میں بیکھی ہو تو جو خون اتھرا ہے خوف نال خوف سے خون کم اترتا صاحب میرا اتھر جاندہ ہے وہ ڈگا میرا وضع ہے بول ہاں جی میں جی بچ کھڑیا لال رمال میں کہا بائی جی اے لیلو وہ ایسا خبیج سی اس رمال سے روٹیاں لے آیا اصل نے وہ ڈاڑی سی ایسا پتر ان کو لڑائی رہا تھے نہیں گئی نہیں تھی پہنٹی لڑائی ہی رہنی ہے جی پتر آؤٹھو پتہ کی میں کتے بھی پنجی میڈی تھی اٹما کردار آگا یا تمہیں پتر لے تو کوٹی لے اے میں مرے انہوں نہیں ماردہ اے ڈے تو پلوان سدھی تیرا داس تیری چی دامخواہ میں کوئی نہیں لنگڑے کو در گئیں کھلو اے کھلو اچھا اے مرک پہنچ پتہ رہا ہے اے مرک پہنچ پتہ رہا ہے اے مری گا اے میری گا اے میری گا اے میری گا سم بطر رہا ہے آرام نال اے بریک پتہ رہا ہے آمار بھائی دینا وہ بریک بات نہیں لینا ایک سوال ہے میرا آپ سے بریک بارگو ان کے سوال کیا جواب پہل دیتے بابی اللہ کی قسمت میں تیرے سارے سوالوں میں جواب دے سا اور تمیٹے وضیعہ کار ٹول بلاننا ہے بابی تو میرا بین ہوئی اور مرے گرے لے لے کوتی نظرات آج کی ایٹ ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی رات ریگلر شو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر